بہت سے کاروباری لوگوں سے یہ واسطہ ہوتا ہے بل آف ایکسینس کا جسے بل پرچیسگ بھی کہتے ہیں اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی بڑی کمپنی سے اپنا بزنس کانٹیکٹ رکھتے ہیں تو وہ اپنا جو سامان اور مال لینے کے بعد فوراٹ وہ پیسے نہیں دیتے جیسے بڑانے لوگے کے کاروباری ہیں گنے کے کاروباری ہیں اور سے ایسے کاروباری کاروبار ہیں جس میں آپ کو اپنا بڑا لوڑ مہاں اتارنے اور خوالے کرنے کے بعد وہ ایک بل پر لکھے دیتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد آپ کا پیسہ ملے جاؤں گا تین مہینے کے بعد آپ کا پیسہ ملے گا اس طرح ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے اب وہ تین مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد وہ پیسے ملیں گے تو اب آئے ہیں مال لوڈ دینے کے لیے پھر اس کے بعد ایک مہنہ یا تیر مہنے کے بعد وہ چیک جو بھی دیرتا ہے اپنی ہاں آکے وہ بل دکھائیں گے تو ان کو وہ پیسہ ملے گا تو اس میں ان لوگوں کی دشواری ہوتی ہے کہ ایک مہنے تک کون اقتدار کرے گا تو اب وہ جو چیک ہو یا بل ہو وہ لے کر یہ کاروباری لوگ کسی دوسرے اپنی کے پاس جا کرے کہتے ہیں کہ ایک مہنے کے بعد اس چیک میں جو امون لکھا ہوا ہے تین لاکھ چھاڑے تین لاکھ پانچ لاکھ ایک مہنے کے بعد آپ کو مل جائیں اب یہ پرزنٹ آپ میں لے گو پانچ لاکھ میں سے بیس ہزار روپے پکڑ کر چار لاکھ اسی ہزار مجھے دے دیجئے ایک مہنے تین مہنے کے بعد آپ پانچ لاکھ روپے آپ کے اپنے میں آ جاتے ہیں ایچک رکھ لیجئے یا نہیں تو وہ جو فیکٹری یا کمپنی ہے وہاں سے میں اصول کر کے دلا دیتا ہوں اس طرح پانچ لاکھ کے چیک کو چار لاکھ اسی ہزار روپے بیچا خریدا جاتا ہے پانچ لاکھ کا چیک دے کر پانچ لاکھ کی بل دے کر چار لاکھ اسی ہزار روپے جیسے وہ آپس میں سیٹ کر لیتے ہیں چار لاکھ اسی ہزار رو نموت ہزار رو دس ہزار پکڑتے پچیس ہزار پکڑتے موقع کے حساب سے جو جتنا ضرورت ماند ہوتا ہے اسے اتنا لوٹا جاتا ہے تو ویسے آپس میں معاملہ تائی کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں بل آنف ایکچین شریعت میں اس طرح کا معاملہ کرنا شرعہ ناجائز اور حرام ہے چونکہ جو پیسے چیک میں لکھے ہوئے ہیں وہ پانچ لاکھ روپے بھی پیسے ہیں وہ چیک بھی پیسے ہی کی علامت ہے اور پھر ہم جس بندے کو یہ چیک دے کر اس سے پیسے لے رہے ہیں کدھر بھی پیسہ ہے کدھر بھی پیسہ ہے کدھر ہم چیک پانچ لاکھ کا دے کر نیٹ کیا ہم چار لاکھ اسی ہزار لے رہے ہیں تو پیسے کا پیسے سے تبادلہ ہے کمی زیادتی کے ساتھ اور پیسے کو پیسے کے ساتھ کمی زیادتی سے اگر بدلا جائے گا تو وہ سود کہلائے گا اور یہ معاملہ جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص مجبور ہے پیسے کی سب ضرورت ہے اور کمپنی اسے ایک مہنے سے پہلے تین مہنے سے پہلے دینے تیار نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں تو جائز شکل ہوتی ہے ایک صورت یہ ہے جائز شکل کہ آپ کو جو بل اور چیک ہے خود کمپنی والے سے آپ یہ بولیں کہ آپ پانچ لاکھ جو ایک مہنے کے بعد دیتے بولیں اس میں سے ایک دس بیس ہزار پکڑ لے کے میرے کو چار لاکھ اسی ہزار ابھی دے دوں بعض مرتبہ کمپنی والا اس پر راضی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ جو چیک لکھ کے دیا ہے اسی کو وہ پیسہ لوٹا دے وہ چیک لوٹا دے کر اس سے اگر تھوڑا کم آموم لیتے ہیں تو شریعت اسے جائز کہتی ہے اس صورت میں یہ چیز حد سمن میں شامل ہوئی مطلب یہ ہے کہ آپ کا سامان پہلے وہ شخص پانچ لاکھ میں خریدا تھا پانچ لاکھ دینا تھا ایک مہنے کے بعد دینے کا وعدہ کیا اب وہ شخص کیاش میں چار لاکھ اسی ہزار میں خرید رہا ہے اب وہ شخص وہی سامان چار لاکھ اسی ہزار میں خرید رہا ہے تو گویا کہ آپ اپنا سامان کا ریٹ جو پانچ لاکھ لگائے تھے بیس ہزار کم کر دے کے چار لاکھ اسی ہزار اپنا سامان کا ریٹ لگائے تو یہی پیس ہزار سے کم کر گیا آپ باہر چک یہ کرا رہے تھے وہی پیس ہزار جس سے آپ کا معاملہ چل رہا ہے اسی سے کرا لیں گے تو یہ چیز شران جائز ہو جائے گی دوسری صورت دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کمپنی والا نہیں پانے کس مسئلے کو کہ میں ایک مہینے سے پہلے نہیں دیتا کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جس سے یہ معاملہ کراتے ہیں کہ یہ چک رک لو اور چار لاکھ اسی ہزار مجھے دے دو ایک مہینے کے بعد تمہارا پیسہ تم پھول جاتا اس طرح کرنے کے بجائے جائز شکل یہ ہوگی کہ آپ جس سے یہ تبادلہ کرانا چاہتے ہیں اس کو یہ بولیں گے مسئلہ باور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا فضائل کا بیان نہیں ہے پورا سوتے سوتے سن لیا تو بھی سمجھ میں آ جاتا ششراں پڑھے دیتا سواب تاجر پڑھے دیتا سواب مسئلہ ہے مسئلے کے ایک جنگلے کو سنیں گے تو بھی سمجھ میں آتا ورنہ آدھا سنے آدھا نہیں سنے تو پھر مسئلہ سمجھ میں آنا تو دور کی بات آدمی کا اور دماغ خراب ہو جاتا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کی مثال لکھے عورت کے زیب کے زمانے میں ایک عورت چار نکا کی تھی شریعت میں چار نکا جائز ہیں جب خاضی کے سامنے مسئلہ آیا کہ عورت چار نکا کر کے ہے تو سزا دلانے کے لئے بلائے اب سزا کے ڈر سے پریشان ہو کر وہ ایک مول صاحب سے بھی لی کہ بلے کو اس طرح سزا ملنے والی ہے کیا کرنا ہے تو مول صاحب یہ بولے آپ خاضی صاحب کے سامنے بولو میں ایک بیان میں گئی آدھا بیان ہونے کے بعد آپ خطیب صاحب بول رہے تھے کہ اسلام میں چار شادیاں جائز ہیں بول کے کس کے لئے جائز مرد کے لئے عورت کے لئے وہ نئی سنی میں خاضی جائز بول کے سنی اس ورستے چار کر لی تو آدھا بیان کے بعد آن کے سننے سے یہ مسئلہ معلومہ چار شادیاں جائز بولتے ہیں کس کے لئے جائز مرد کے لئے تو ایسا مسئلے میں اگر ہم شروع سے نہیں سنیں کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے بیچ میں آن کے سنیں گے تو مسئلہ بڑا سمجھنا نہیں آتا اور ہم کو ایسی محفلوں کی خطر کرنی چاہیے ہم سال میں ایک مرتبہ ایسے محفلے ملتے ہیں بلکہ ایسی نششت و زندگی میں پہلی بار آپ لوگوں کو مل رہی ہے مسئلے مسائل کی بات میں مسئلہ نہیں معلوم مسئلہ نہیں معلوم ہمارے گو میں بولنے والے کون بھی نہیں ہیں ہمارے گو کے مفتی صاحب آنچھے نہیں ہیں یہ سب بیکار کے باتان کرنے کے بجائے جب احتمام سے بلائے جاتا ہے آپ کو کہ یہاں پر انہیں ڈاوپکس بھی بولا جا رہا ہے تو آن کر ایک سوی سے سننے کے بجائے اب بھی اگر گٹر مشتی کرتے رہے تو کیسے اب بھی کھانے کے مسئلے کرتے رہے تو کیسے کھا 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 کہ شکر بڑ گیا سو ہے شکر اللہ کا ختم ہو گیا سو ہے پھر بھی ہمارے طرح سے مسائل کی تحقیق کا جذبہ نہیں بیدا ہو رہا ہے تو یہ جائز شکر جو بولی جا رہے اسے دور سے سنیے شرعی طور پر دوسرا حل یہ ہے جس بندے کو آپ چیک دے کر پانچ لاکھ چار لاکھ اسی ہزار لیں گے اس سے یہ کہیں گے کہ میرے پیسے فلاں کمپنی سے ایک مہنے کے بعد آنے والے ہیں وہ پیسے اصول کرا کے دینے کے آپ وقیل اور ذمہ دار بن جائیے آپ وہ پیسے مجھے اصول کرا کے دیجئے وہ پیسے اصول کرانے کی آپ کیوں وقالت کی جو فیز ہے لاہر صاحب جو فیز لے دے پیسے آپ کی وقالت کی فیز میں بیس ہزار دیتا ہوں آپ ملکو اصول کرا کے دیجئے ایک مہنے کے بعد آپ وہ پیسے مرکو کرا کے دینا اصول کرانا مشکل نہیں ہے یہ چک لے جا کے دیئے تو آپ کو پیسے مل جاتے ہیں یہ ہو گیا ایک معاملہ دوسری بات آپ ان سے ہی کیجئے کہ آپ میرے کو چار لاکھ اسی ہزار خرج دیجئے آپ میرے کو چار لاکھ اسی ہزار خرج دیجئے ادھر چار لاکھ اسی ہزار آپ کو خرج مل گئے ایک مہنے کے بعد آپ یہ پانچ لاکھ روپے وہ کمپنی سے اصول کر لے گا تو چار لاکھ اسی ہزار آپ اسے خرج لوڑا دیں گے اور بیس ہزار روپے آپ اس کی وقالت کی فیز دیں گے اس طریقے سے یہ معاملہ جائز ہوگا پہلے طریقے سے اگر تیرٹ کرتے بیچ میں وقالت کا معاملہ خرج کا معاملہ نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں یہ مسئلہ ناجائز ہوتا دوسری صورت میں کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ جائز ہوتا محمد صاحبہ نے حلال کی میں حرام کر لیتے حلال کی میں حلال کر لیتے بلکہ نہیں مسئلہ تمہیں پہشارہ سو ہے ہمیں پہشارہ سو نہیں ہیں ہم کوئی لمبے کی کاروباری نہیں ہیں ہم کوئی لوڑا اٹھاتے نہیں ہیں تم کو پہشارہ بول کے شریعت کئی کو حرام میں مقتلع ہونا قوم اس کی جائز شکل جو بڑھ سکتی ہے وہ بتانے کی کوشش ہے اگر یہ الزام دیا جائے گا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک صحابی خیبر کے خجور لے جائے سب تازہ تازہ فرش خجور اے اللہ کے نبی پوچھے خیبر کے سارے خجور ایسے جاتے کیا نہیں آیا رسول اللہ ہوتا اچھے بھی رتے خرام بھی رتے میں کیا کیا خرام خجور دو دو کلو دے دے کے اچھے خجور ایک ایک کلو لے لیا تو اللہ کے نبی فرمائے ایسا کرنا تو حرام ہے خجور خجور کے بن لے کبھی زیادتی کے ساتھ ادھر دو کلو ادھر ایک کلو جائز نہیں ہے بلکہ ایسا کرو دو کلو خجور جو خراب ہیں وہ بیس دو دکان کا اس کے پیسے لے لو پیسے لے لے کے اب وہ پیسوں سے اچھے نجور خریدو تو یہ معاملہ جائز ہوتا اب یہاں بھی اینٹ میں آکے ویچ لیزر دعوانا دو کلو خجور کے بعد ایک کلو خجور لیکن طریقہ کیسے رہا طریقہ جائز رہا کام کا مقصد بھی حاصل ہونا کام کا طریقہ اور ڈھنگ بھی صحیح ہونا تو جو ہیلہ بولتے ہیں مقصد حاصل کرنے کا بے ڈھنگا طریقہ ہٹا کر ڈھنگ سے کام کرنے کو ہیلہ بولتے ہیں تو ہیلے بہانے کرتے کا مطلب منبانی کرنے کو نہیں بولتے ہیں ہیلہ کرنے کا مطلب جو کام بے ڈھنگے طریقے سے کر رہے تھے چھتے کر پانچ لاکہ چار لاکہ اسی ازار لے رہے تھے یہ بے ڈھنگا طریقہ چھوڑ کے ڈھنگ اس میں یہ ہے گروہ تو پھر یہ تھی تعلق ہوتا ہے تو ایک مسئلہ ہو گیا بلا مقصد خواہ